بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو رنگ شاہرز ورلڈ کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑھائی جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے اور کم انپیڈینٹ کے ساتھ ہم تیار کریں گے ٹھیک ہے یہ کڑھائی بہت ہی مزہ دار بنتی ہے اور بہت آسان طریقے سے بنتی ہے اور بہت کم چیزوں کے ساتھ یہ ہم آج بنا رہے ہیں چال کلو چکن کی کڑھائی فور کی جی چکن ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہے ٹاکٹر ہمارے پاس ہم نے لے ہیں دو کلو جنس کو بیچ میں سے ہم نے آدھا آدھا کاٹ لیا بیچ میں سے ہم نے کاٹ لیا اور آخر ہلینے پاس ہمارے پاس ہری مرچے acept جو ہیں پندرہ سے سولہ بڑی ہری مرچے whom جن کو میں آدھیch کو کٹ لیا ہے بیچ میں سے اور آدھیch ایسی چھوڑ دیا یہ ہمارے پاس ہیں کٹیویں مرچے یہ ہے کالی مرچ ہے ہمارے پاس جو میں ابھی کوٹ ہوں گی ابھی یہ ثابت ہے اس کو ہم نے پیسنا نہیں ہے موٹا موٹا کوٹنا یہ ہمارے پاس ادرک ہے جو اوپر سے دلے گی گارنش کرنے کے لیے دم پہ یہ ہمارے پاس ہے ایک پودہ ہی جو ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ ہے ادرک لہسن کا پیسٹ یہ میرے پاس یہ والی بوٹل میں ہے سب گھروں میں الگ الگ بوٹلز بھروت ہے تو اب ہم اس کی تیاری شروع کریں گے یہ میں نے کالی مرچیں ڈال دی ہیں ہر کوئی اس کو الگ بولتا ہے کوئی لنگڑی بوٹنا ہر کسی کے دبان میں الگ کہا جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں امام دستہ یہ کالی مرچیں ہیں ثابت جو تھیں یہ اب ہم کوٹ لیں گے اس کو فائنلی اچھے سے کوٹ کے موٹا موٹا کوٹ لیں گے بہت ساری کالی مرچیں لینے ہیں اس میں کالی مرچیں اچھا ہے اس کا فریور آتا ہے تو ہمیں زیادہ کالی مرچیں لیں گے جتنی میں نے پریٹ مل گیا اس سے میں نے اور تھوڑی سی زیادہ کالی مرچیں اس میں ایڈ کری ہیں اب ہم پتیلی میں آئل دال رہے ہیں ہم نے آئل ایڈ کر دیا تقریباً ہاف کیجی کیونکہ ہمارے پر چکن زیادہ ہے چار کلو چکن ہے ہم نے ہاف کیجی آئل لے لیا اب ہم اس میں دالیں گے ادرک لحسن کا پیسٹ اب ہم نے اس میں ڈالا ہے ادرک لحسن کا پیسٹ جو ہم نے ڈالا ہے 5 ٹی سپون ٹی بل سپون ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے سے ادرک لحسن کو بھون لیں گے تیل میں ہم نے ڈالا ہے ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ادرک لحسن اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹی ماتر جو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے آدھے آدھے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہیں دو کلو ٹی ماتر چار کلو چکن میں دو کلو ٹی ماتر ٹھیک ہے اور نہ مخص بزائی کا جتنا آپ کو صحیح لگتا ہو کھانے میں اتنا آپ نمک دالیے گا یہ ٹی ماتر کو ہم نے ڈھگ دیا اب یہ سٹیم پہ اس کا چھلکہ سوفٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کا چھلکہ اتار دیں گے یہ ہم اس کا چھلکہ اتار دیں گے ٹھیک ہے اب اس کا چھلکہ سوفٹ ہو جاتا ہے سٹیم پہ ڈھگ دک کے میرے پاس ٹائم کم تھا اس وقت میرا آرڈر کا کھانا بھیجنا تھا مجھے بنا کے جل سے جل سہری سہری کا آرڈر ہے میرا جس میں مجھے چھکن کڑھائی بنا کے بھیجنی تھی تو میرے پاس تھوڑا شورٹ ٹائم تھا اس وجہ سے میں یہ جلدی جلدی سے اپنا کام کر رہی تھی چھوڑا 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 پہلے ابھی میں نے تھوڑا کم ہونا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے ہمارے پاس چکن ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس میں چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر پکنے کے لیے چکن کا پانی نکھ لے گارہ پانی ہوجاتے کے لیے ممک ڈکے دیں گے دنگ nano کا چکن its اپنی حساب کے لیے کا نمک ڈکے ڈکے پکنے dwa müہتر سال سے ڈکے دوں گے جو دوسرا والا نمک ہوتا ہے وہ آپ اپنے حساب صدار کیے گا میں نے اس میں چار چمچے نمک دالا ہے اب میں اس کو ڈھگ دوں گی مکس کر کے اب میں اس کو بند کر دوں گی اچھے سے ٹیماتروں کو چکن کے ساتھ مکس کر لیں تھا کہ کوٹی میں مرچے نمک سب کچھ مکس ہو جائے پھر ہم اس کو رکھ دیں گے اور ٹیماتر کا چھلکا اتار لیا ہے اس لئے ٹیماتر اچھے سے پیسٹ بن رہے گا ٹیماتر کو اور چھلکے بھی نظر نہیں آئیے اس میں کڑھائی میں آپ کو اور اس میں بہت زیادہ ٹیماتر نہیں دلتے ہیں کیونکہ اس میں دہی بھی آئی ڈھگا اچھے سے سب کچھ مکس کر دیا مانا یہ دو تین ڈیماتر میرے رہ گہتے پیچھے تو میں یہ اب ایٹ کر رہی ہوں آپ ایک ساتھ پورے دو کلو ڈیماتر ڈال دیجئے گا اس میں جو کہ اُلٹے کر کے رکھنے ہیں پھر سیم میتھوڈ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کی طرح آپ چھلکے اس کے ریموو کر دیتے گا تو بہت اچھی پیوری بنے گی ہمارے سالن کی گری بھی بہت اچھی بنے گی اس طرح ہم نکڑال میں چھلکے نظر آتے ہیں تو وہ اچھے نوی رکھتے ہیں ہم نے اس کو ڈھک دیا اور چھولا تیز کر دیا اب تیز چھولے پھر جب تک پانی سوک رہا ہے چکن کا پانی سوک چاگا تو ہم اس میں دالیں گے دہی ایک پاؤ دہی ایڈ کریں گے پھر اس کو میکس کر دیں گے ہم دہی کو سب چیزوں کو ایک ساتھ میکس کر کے اب اس میں جو ہم نے کالی مرچے بہت ساری کوٹی تھی وہ ہم کوٹی ہوئی کالی مرچے دال دیں گے بہت ساری ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھا سا میکس کر دیں گے کالی مرچے دال کے بس تھوڑا سا بھونیں گے ہم اب کڑھائی کو کالی مرچے اور دہی دال کے ہم کڑھائی کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہماری کڑھائی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے اب ہماری کڑھائی ہو گئی ریڈی اور میں نے اس کے اوپر دال دی ادرک اور ہری مرچے اور اب میں اس کا فلیم بند کر دوں گی کیونکہ اگر ہم فلیم ابھی نہیں بند کریں گے اور وہ بلکل اچھی نہیں لگتی اس کی پریزنٹیشن بلکل اچھی نہیں آتی ہم ہری مرچے اور ادرک اینڈ میں ڈالیں گے دہی میں کالی مرچے کے ساتھ دھون کے ہری مرچے اور ادرک دال کے اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ اس کے خوشبو اچھے سے کڑھائی میں آجائے ادرک اور ہری مرچے ہوگی ٹھیک ہے بہت اچھا مسالہ بن چکا ہے ابھی ہلکا سا اس میں پانی ہے ہماری کوئی کینٹ ایزی کڑھائی کا فائنل لوگ جو کہ بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مزید مزے مزے کے کھانے اور نیو ریسپیز ٹرائے کرنے کے لیے میرے چاہر کو سبسکرائب کر دیجئے کمنٹ شیئر اور لائک کر دیجئے تینکیو سو مچ لافیس موسیقی